موسیقی موسیقی آداب ناظرین میں ناز مرزا عوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئے ڈالتے ہیں سب سے پہلے آج کی ہمی سرخیوں پر ایک نظر موسیقی ایٹ سے متاثرہ افراد مایوسی کا شکار نہ ہو عظم و استخلال سے زندگی گزارے زلا کلکٹر کی متاثرین کو تلخین اور خرص کی تقسیم موسیقی ریاستی حکومت کی جانت سے اقلیتی اخامتی سکولوں کے لیے شوربیداری مہیم کارپوریٹ سکولوں کی طرز پر اخامتی اداروں کا خیام تشیری مہیم کے لیے گاڑیاں سرگرم موسیقی بڑا پار آخیدت کا مرکز ہے مگر اب غیر سماجی اناثر کا اڈا بن گیا معمولی سے بہانے سے نوجوان کو ختل کر کے خودکشی کا رنگ دیا گیا سابق روکنے اسمبلی بی جے بی کا الزام اور خاتیوں کی گرفتاری کا مطالبہ موسیقی آٹی اے دفتر دھاندلیوں اور بدونوانیوں کا مرکز یہاں ایجنٹوں کا رات چل رہا ہے اوہ دیدار ایجنٹ کے اشارے پر کام کرتے ہیں اور اوہم بیبس ہے موسیقی نام سے شروع جو بڑے مہربان نیایتی رحم والے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ تعالی کی رضا منتی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لا دے اور اگر اس پر بارش بھی نہ برسے تو فوار ہی کافی ہے اور اللہ تعالی تمہارے کام دیکھ رہا ہے کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجروں اور انگروں کا باغ ہو جس میں نیرے بہ رہی ہوں اور ہر خسم کے پھل موجود ہوں اس شخص کا بڑاپہ آ گیا ہو اس کے ننے ننے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو بھگولہ لگ جائے جس میں آگ بھی ہو پس وہ باغ جل جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو سور بغرا آیت دو سو پینسٹھ دو سو چھسٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب کریم کے نام سے شروع جو بڑے مہربان نیائیتی رحم والے ہیں عمرو ابن عباسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی زمانے میں گیا میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں میں نے کہا نبی کیا ہوتا ہے حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے میں نے پوچھا کیا پیغام دے کر اس نے آپ کو بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس غرض سے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو صلح رحمی کی تعلیم دوں اور بت پرستی ختم کر دی جائے اور اللہ کی توہید اختیار کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے حدیث مبارکہ مسلم اب خبریں تفصیل سے غلط کاریوں کی وجہ سے ایٹس کا شکار ہونے والے مایوسی میں مبتلا نہ ہو بلکہ حمد وہ حوصلے کے ساتھ زندگی گزارے اور سماج ان کے ساتھ محبت آمیز رویہ اختیار کرے ان کو بعض آباد کرنے کے لیے خرزجات کی منظوری عمل میں لائی جا رہی ہے زیلا کلکٹر کا انکشاف شہر کی ایک ہوتل میں خواتین کی ایک تنظیم کی جانب سے ایٹس سے متاثرہ لوگوں کے لیے شوربیداری پروگرام رکھا گیا جس میں زیلا کلکٹر یوگی ترانہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ غلط کاریوں کی وجہ سے ایٹس جیسے موزی مرز کا شکار ہونے والے افراد اپنا حوصلہ ختم نہ ہونے دے بلکہ جتنے دن زندگی باقی رہے اس کو بھرپور انداز میں جینے کی کوشش کرے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سوارنے کی جدوجہد کرے اور انہیں میاری تعلیم دلائے کیونکہ تعلیمی انسان کو معاشرے میں معزز بناتی ہے اور جہاں تک ہو سکے دوسروں پر انہیں سار نہ کیا جائے بلکہ اپنے آپ کو خودکفیل بنانے کی کوشش کی جائے اس موقع پر زلہ کلیکٹر کے ہاتھوں ان متاثرین میں خصوصی خرزاجات کی تخسیم عمل میں آئی اور تیریسی متاثرین میں فیکز دس ہزار روپی خرز تخسیم کیا گیا اور تلخین کی گئی کہ اس رقم سے کوئی کاروبار انجام دیتے ہوئے اپنی کفالت خود کر لینے کی کوشش کرے اس موقع پر زلہ کلیکٹر نے انتبا دیا کہ ہچ آئیوی متاثرہ افراد کے ساتھ ہیخارت آمیز رویہ اختیار کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ ان متاثرین کو مناسب تبہیمداد کے علاوہ وظیف اجات اور تعلیم کی فراہمی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس پروگرام میں ایڈیشنل جوائنٹ کلیکٹر راجہ رام آئی سی ڈی ایس پی ڈی میرا بینر جی سدھاکر اور دیگر موجود تھے اٹرا سٹی کیس کے متاثرہ افراد کی مال امداد کے لیے گزشتہ تین ماہ میں ستائیس لاکھ روپے کی ادائیگی عمل میں آئی ہے متاثرہ افراد کو انصاف فراہم کرنے تیز رفتار اقدامات کیے جا رہے ہیں زلہ کلیکٹر کا انکشاف پراغتی بھون میں مناختہ یا سی ایس ٹی مانیٹرنگ کمیٹی اجلاس میں زلہ کلیکٹر یوگی تارانہ اور زلہ ایس پی چندر شکر ایڈی نے مہمان خصوصی کی ایسیس سے شرکت کی اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے زلہ کلیکٹر نے حودوداروں کو چند مشورے دیئے اور حالی عرصے میں زلے میں پیش آئے اٹراسٹی واقعات کا جائز آلیہ انہوں نے ادایت دی کہ ڈی ایس پی ہائی کورٹ میں زیرہ التوا دس مقدمات میں اسٹی آرڈر کو ملتعوی کروانے کے لئے خانونی کروئی کریں اور اسٹی ایس ٹی طبقے کے افراد کے خلاف پھونے والے واقعات کا صدباب کہہ رہے اور کسی بھی واقعے کی صورت میں تیز رفتار کروئی کو یقینی بنایا جائے اور متاثر آفراد کو بروقت انصاف پرام کرنے کے لئے جتنا عجل ممکن ہو سکے چار شیر داخیل کی جائے اُڈی ایس پی کے رتبے کے حامل ملازمین ہی ان کیسوں کی تقریق کر سکتے ہیں دوہزار سولہ کے تیرسر زیر التوا مقدمات کی ایکزوئی کے اقدامات کیے جائیں اس جلاز میں ایجیسی راجہ رام ڈیارو مہنلال اور دیگر موجود تھے بڑا پار میں برامت ہونے والی ناشوں کے ختل کے شبہ کو تقویت مل رہی ہے پولیس نے ختل کی اس واردات کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی اس ختل اور دیگر معاملات کی بارک بینی سے تحقیقات کی جائے اور خاتیوں کو سخت سزا دی جائے سابق رکھ نے اسمبلی بی جے پی کا متعلبہ بی جے پی زلہ دفتر میں صحافتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سابقہ رکنے اسمبلی نظامباد اینڈالا لکشمی نارائے نے کہا کہ بڑا پہٹ جرائم پیشہ اناثر کے خبزے میں آ چکا ہے اور وہاں پر غیر سماجی اناثر اپنی منمانیاں کر رہے ہیں انہوں نے باتایا کہ دس فیبروری کو ایک ہوتل بلاسیم کو چوری کے چھوٹے الزام میں شدید زدو کوپ کیا گیا اور پھر اس کو جنگلاتی علاقے میں لے جا کر جلا دیا گیا ورنی پولیس سب انسپیکٹر نے اس معاملے میں جانبداری کا رویہ اختیار کیا اور اس خطل کو خودخوشی کا رنگ دیتے ہوئے معاملے کو تھنڈا کر دینے کی کوشش کی لیکن مختل کے ماں اور بھائی کی شکایت پر پولیس نے اثر انو تحقیق کی تو انکشاف ہوا کہ یہاں ایک سے زائد وارداتیں پیش آ چکی ہے اور وہ لوگ کون ہیں جو ان کی موت کا سبب بنے ہیں اس کی تحقیقات لازمی ہے لکشمی نارائن نے متعلبہ کیا کہ اس معاملے کی پولیس بلکل غیر جانبدارانہ انداز میں تحقیقات کرتے ہوئے حقائق کو بے نخاب کرے اور اس معاملے میں خاتی سب انسپیکٹر انجیہ کو موت تل کرے انہوں نے بتایا کہ تیس اپریل کو بی جے پی ورنی پولیس اسٹیشن پر دھرنا منظم کرتے ہوئے اپنے متعلبے میں شدت پیدا کرے گی انہوں نے بعض افراد کا نام لیتے ہوئے ان پر شک کا اظہار کیا اور کہا کہ مزید کئی لوگ اس معاملے میں ملوش ہو سکتے ہیں جن کے تعلق سے تحقیقات لازمی ہے اپنے متعلق سے تحقیقات لازمی ہے وزیراعلا کے چندر شکھر راؤں نے ایک انتہائی جرتمندانہ خدم اٹھاتے ہوئے ریاست کے ہر اسمبلی حلقے میں اقلیتی اخامتی اسکولوں کے خیام کا فیصلہ لیا اس سلسلے کے پہلے مرحلے میں دس ازلہ میں اکیتر اخامتی اسکولوں کا خیام عمل میں لائے جا رہا ہے ریاستی حکومت کی جانب سے سال دوہزار سولہ سترہ تعلیمی سال کے مواقع پر تلنگانہ مینوریٹی ریسیڈنشل ایڈوکیشن انسٹیٹیوشن سوسائٹی کے زیر احتمام اکیتر نئے انگلیش میڈیم اخامتی اسکولوں کے خیام کا جرتمندانہ فیصلہ لیا گیا جس کا مسلم دانشور طبخہ والیہانہ استقبال کر رہا ہے ریاستی حکومت نے موجودہ اخامتی اور سرکاری اسکولوں کی حالت زارو کا تفصیلی جائزہ لیا اور ساتھ ہی کارپوریٹ اسکولوں کی مرمانیوں کو بھی گہری نظر سے دیکھا اور پھر اخلیتی طبخے کی تعلیمی پسماندگی اور ذہنی پستی کا جائزہ لینے کے بعد ایک جرتمندانہ فیصلہ لیا کہ مسلم اخلیتی طبخے کو کارپوریٹ طرز کی تعلیم سرکاری اسکولوں میں فراہم کی جائے گی اور پھر اسکول آف ایکسیلنس طرز پر سال دوہزار سولہ سترہ تعلیمی سال سے اخامتی اسکولوں کے آغاز کے لیے پہل کر دی اب ان اسکولوں کے لیے داخلے جاری ہے جن میں پانچویں چھٹویں اور ساتویں جماعت کے طلبہ کو داخلے دیے جا رہے ہیں ان طلبہ کے لیے فیکس سالانہ اسی ہزار روپیے خرچ کیے جائیں جائیں ان کو انگلیش میڈیم کے ذریعے تعلیم فراہم کی جائے گی مگر مسلم طلبہ و طالبات کے لیے اردو اور دینیات لازمی مضمون ہے ہر اسکول میں اخلیتوں کے لیے پچھتر فیصد کوٹا محفوظ ہے جبکہ پچھس فیصد کوٹا دگر طبخات کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے ریاستی حکومت کا نشانہ جملہ ایک سو بیس اسکولوں کے خیام کا ہے جس میں سے ابتدائی مرحلے میں ایک کیتر اسکولوں کو تعلیمی سال دوہزار سولہ سترہ سے شروع کیا جا رہا ہے جن میں سے ونچالیس اخامتی اسکول لڑکوں کے لیے اور بتیس اخامتی اسکول لڑکیوں کے لیے مختص ہے زلہ نظامباد میں چھ اسکولوں کا خیام عمل میں آ رہا ہے جن میں نظامباد بودھن اور بانسوارہ میں لڑکیوں کے لیے اخامتی اسکول خائم کیے جائیں گے جبکہ آرمور ایلاریڈی اور کوٹگیر میں لڑکوں کے لیے اخامتی اسکول کا خیام عمل میں آئے گا لڑکیوں کے اخامتی اسکول کے تحافظ کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے جہاں لڑکیوں کے تحافظ کے لیے محتاط عملہ اور سی سی ٹی وی کیمرے اور محافظین متین ہوں گے اخامتی اسکولوں کی امارتیں کارپوریٹ اسکولوں کی امارتوں کی طرح شاندار اور تمام فنیچر و دیگر سامان سے آرازتہ ہوں گی جہاں طلبہ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی ذہنی چستی و پھرتی کے لیے مختلف فنون کی تربیت دی جائے گی اور ساتھ ہی انہیں ذہنی طور پر اس طرح پروان چڑھایا جائے گا کہ وہ مستقبل میں کسی بھی مسابقتی امتحان کا باعثانی سامنا کر سکے اخلیتی اسکولوں کو چلانے والا ادارہ ایک با اختیار ادارہ ہوگا تیلنگان حکومت چاہتی ہے کہ اخلیتوں بالخصوص مسلم طبقے میں تعلیمی تناسب کو بڑھائے اور مسلم نوجوان نسل کی ذہنی و جسمانی و اختیرائی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے اس سلسلے میں داخلوں کے لیے عوام کو ترغیب دینے اور اخامتی اسکولوں کے تعلق سے بشاور بنانے کے لیے موبائل تشہیر کا آغاز کیا گیا نظام آباد شہر میں میر بلدیا آکولہ سجاتہ نے اس اہم تشہیری مہم کے لیے موبائل گاڑی کو جھنڈی دکھائی اس موقع پر صدر زلہ اقلیتی سیل نوید اقبال سینئر خائد یاسن سابری محمد رفی بصیر اور دگر موجود تھے میر بلدیا اور نوید اقبال نے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں سے خواہش کی کہ وہ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں میں تمام لوگوں کو شکریہ دا کرتا ہوں بلخصوص اس موقع پر ریسیڈنشل اسکول کے کانسپٹ کو جس طرح سے کیسی آر صاحب نے مسلمانوں کے لیے ایک توفے کے طور پر دیا ہر گھر میں تعلیم عام ہو ہر فرد کے لیے تعلیم عام ہو اس کے لیے یہ آرگنائزیشن کے تحت سوسائیٹی کے تحت کومنٹ کی نگرانی میں اسکولز خائم کیا گئے ہیں عوام الناس سے بلخصوص اپیل کی جاتی ہے کہ جون کے پہلے ہفتے سے یہ اسکول چالی ہو جائے گا اس لیے تمام لوگوں سے عدباً گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو ریسیڈنشل اسکول میں داخلہ دلوا کر ریسیڈنشل اسکول کی کامیابی کے لیے حکومت کے سینوریر تلنگانے کے خواب کو مکمل کرنے کے لیے آئیے ہم سب اس کے خواب کو پورا کرنے کے لیے خدم آگے بڑھیں اور حکومت کے اس کام کو آگے بڑھانے میں ہم سب اپنا تاؤن دیں اپیل کرتا ہوں کہ وہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اڈمیشن کروا کر ریسیڈنشل اسکول کے کانسپٹ کو کامیاب بنانے میں حکومت کی بھرپور مدد دیں بلندی ان کا مخدر ہوتی ہے جو بلند عظم و حوصلے کے حامل ہوتے ہیں پرعظم جدو جہت ہی کامیابی کے زامین ہوتی ہے لاکھوں تلنگانہ کے سبوتوں کی جدو جہت کا سمر تلنگانہ ریاست کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اب اس کو سنہرہ تلنگانہ بنائیں گے کیسیار کا خطاب خممزلے کی موازے چیرکوری کی امرائی میں منقید پی آر ایس پارٹی پیلینری کا ستائی سپریل یعنی آس سے آغاز عمل میں آیا افتتائی تخریب میں سب سے پہلے ریاستی وزیر اعلیٰ کیچ اندر شکھر راؤں نے پارٹی پرچم لہر آیا اور پھر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ جب ہم تلنگانہ تحریک لے کر چل رہے تھے اس وقت ہمیں مزاق کا نشانہ بنایا گیا ہمیں زلیل کیا گیا ہمیں ہخارت کی نظروں سے دیکھا گیا اور ہماری گرفتاریاں عمل میں لائی گئی اور ترہ ترہ کے مظالم کا شکار بنایا گیا لیکن تلنگانہ کے سپوتوں کے حوصلے بلند تھے اور انہوں نے خندہ پیشانی سے تمام مشکلات و مسائب کو جھیلا اور پھر اس کا سمر تلنگانہ ریاست کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اور اب ہم ان بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہمیں دور سے دیکھا جا سکتا ہے مگر چھوا نہیں جا سکتا انہوں نے کہا کہ کامیابی حوصلوں کی مرہونیں منت ہوتی ہے اس لئے ہمیشہ ازائم کو بلند رکھنا ہوگا اب ہم تلنگانہ ریاست کو سنہرہ تلنگانہ بنانے اور اس کو مثالی ترخی دلانے کے لیے ایک بار پھر شانہ سے شانہ ملا کر جد و جہد کریں گے اور پھر ایک بار کامیابی ہمارا مخدر ہوگی اور ریاست تلنگانہ پورے ملک میں ایک مثالی ریاست بن کر ابرے گی اس اجلاس میں نائب وزیراعلا کڑیم سریحری اور محمود علی وزراء ٹی ناگشور راو چندلال اندرہ کرن رڈی کے سری نواز یادو ڈپٹی سپیکر پدما دیویندر رڈی ایمپیس کے کیشو راو کے قویتا جیت اندر رڈی بی سومن اور دگر شریک تھے ریاست بھر سے اس پلینری میں پانچ ہزار سے زائد مندوبین شریک ہے نظام بات سے بھی ٹی آر ایس خائدین کا خافلہ پلینری میں شرکت کے لیے پہنچا جن میں کارپوریٹرز سودم لکشمی کاپرتی سجاتا کے علاوہ زیٹ پی وائس چیئرمن سومن ریڈی نے بھی رکنے پارلیمان کے قویتا کی خیادت میں پلینری میں شرکت کی تلنگانا وججمانے کی پوریڑ پوشنا وججمانے کیللا کم من جللا تلنگانا راشن سمتی آوبریمین چے نیٹ کی پدیان سمچنوں لکھ پورتتائی اندی ای پدیان سمچنوں لکھ پرستانوں لکھ انا اک آٹ پوٹل لکھو وڑجوڑکل لکھو یدرکون دی وججم سمیمولو نائکلنو کاریکارتلنو نیربندہ نیرمداننی کھیسنو نیدرکون نارو یہ ایک ایسا دفتر ہے جہاں صرف پیسہ ہی بولتا ہے اگر پیسہ ہے تو یہاں فائلوں کو پر لگ جاتے ہیں اگر پیسے نہیں ہے تو فائل برفدان کی نظر ہو جاتی ہے یہاں ہر کام ایجنٹوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں محکوم آٹیے کی دھاندلی پر خصوصی ریپورٹ ان ویڈیوز کو غور سے دیکھیں لائسنس کی لے جانے والے افراد سے ایجنٹ پیسے وصول کر رہے ہیں اور ایجنٹ کسی نہ کسی عوضہ دار سے منسلک ہوتے ہیں اور ان کی توسط سے ہی محکوم آٹیے میں تمام کام انجام پاتے ہیں اس دفتر میں آپ کو کوئی بھی کام کروانا ہو تو ایجنٹوں کا سہرہ لینا لازمی ہے ورنہ آپ کا اس دفتر میں کام ہونا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ ایجنٹ جو رخم جس کام کے لیے لیتے ہیں اس میں سے عوضہ داروں کا بھی حصہ شامل رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں ایجنٹ دھڑلے سے کام کرتے ہیں ڈپٹی کمیشنر سے لے کر یم وی آئی تک ہر ایک کا حصہ مختص رہتا ہے اس طرح یہاں ایجنٹوں کی منمانیاں چلتی ہیں اور ان ایجنٹوں کی منمانیوں کو ہمارے چینل نے کیمروں میں خید کر لیا ہے ناگرام میں واقعی آٹی اے دفتر داندلیوں اور بندونوانیوں کا مرکز بن چکا ہے ٹریونگ لائسنس سے لے کر ہر کام کے لیے پیسوں کی ادائیگی لازمی ہے جو سلفی سے کئی گناہ زائد ہوتی ہے ہمارے چینل کے خصوصی آپریشن کے درمیان بعض رقمی لیندین کے واقعات منظر عام پر آئے ہیں لائسنس کیلئے دفتر کو راز جانے والوں کو نتنائی شرائط سے پریشان کرنے والے عودے دار ایجنٹ کے ذریعے فائل ویجواتے ہی باوجود خامیوں کے موجود رہنے کے اس کو خبول کر لیتے ہیں اور کام بحسن تکمیل پا جاتا ہے عودے دار ایجنٹوں کے ذریعے ہی لائی گئی درخواستوں پر غور کرتے ہیں لائسنس کے ساتھ ساتھ ریوینگ لائسنس کے لیے سالے چار سو روپے فیز رکھی گئی ہے لیکن ایجنٹ اس لائسنس کے لیے بارہ سو سے زائد رخم اصول کرتے ہیں اگر ایجنٹ کی مانگی گئی رخم ادا کرنے سے آپ انکار کرتے ہیں اور اگر عودے دار کے پاس جاتے ہیں تو وہ عودے دار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس فائل کو رد کر دے گا کیونکہ یہاں ایجنٹ عودے داروں کے ہی آدمی ہوتے ہیں اور مکمیل گرفت ایجنٹ کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے اور عودے دار ایجنٹ کے اشارے پر ہی کام کرتے ہیں اس تعلق سے ایک ایجنٹ کیا کہہ رہا ہے آپ خود ہی سن لیجئے ایک بات کا انکشاف ہوا ہے کہ ایجنٹ کی داخل کی کئی فائلز پر کچھ مخصوص نشانات ہوتے ہیں اور فائل کس کاؤنٹر پر داخل کرنی ہے یہ بات بھی ایجنٹ ہی بتاتے ہیں اور فائل کے کاؤنٹر پر جانے سے قبل ہی ایجنٹ فون پر عودے دار کو اطلاع دیتا ہے کہ ایدائیگی ہو چکی ہے لہٰذا فلان شخص کا کام کر دیا جائے اور ایجنٹ کے کہنے پر یہ کام ہو جاتا ہے یہ معاملہ گوشتہ کئی سالوں سے جاری ہے یہاں پر ہونے والی غیر خانونی وصولیوں پر عالی عودے داروں نے کاروائی کی ایجنٹوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا مگر پھر معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا اس سلسلے میں ڈپٹی کمیشنر درگا پر ملا سے وضاحت طلب کی گئی تو ان کا جواب بھی مانا خائص تھا انہیں ایجنٹوں کی منمانی اور وصولیوں کی اطلاع کی تصدیق کی اور کہا کہ اگر ان تک شکایت آتی ہے تو وہ ضرور کروائی کریں گی ٹھنڈا پڑ گیا موسیقی 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 اس زیمر میں حکومت نے اب تک بھی کسی ٹھوس پالیسی یا حکمت عملی کا اعلان نہیں کیا آئندہ مہا موسم گرمہ میں شدت کے بعد اس خلط میں مزید اضافہ ہوگا اور بیشتر منڈلوں میں پانک کی خلط کی وجہ سے بہرانی بلکہ خانہ جنگی جیسی صورتحال درپیش ہونے کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے عوام بیچین وہ برہم ہے اور کانگریز ہمیشہ ہی عوام کے ساتھ ہے لہٰذا عوام کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے آج کانگریز سرد پر اتر کر احتجاج کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ریاستی حکومت زلے کے چھتیس منڈلوں کے پانی کی خلط کے مسئلے کی یک سوئی کے لیے کوئی ٹھوز وہ مضبط اقدامات نہیں کرتی نظام آباد کانگریز کمیٹی کے جاری فیلنگانے کے دو ازلاؤں میں ساتھی ساتھ نظام آباد زلے میں چھتیس منڈلوں میں خواہد کے اوپر کانگریز پارٹی کی طرف سے ایک ممائندہ کی کلیکٹر محترمہ کو دیا جا رہا ہے چھتیس منڈلوں میں پینے کے پانی کی خواہد جو ہو رہی ہے اور آج کسان مر رہے ہیں کانگریز پارٹی اس پر ڈیمانٹ کرتی ہے کہ کیاریس حکومت جلد سے جلد اپنا اس پر آپ کا اپنین آپ کی ایڈیالوجی کیا ہے بتائیے اورنا کانگریز پارٹی ہمیشہ آوام کے ساتھ رہے گی پینے کے پانی کے لیے اور ہمیشہ یہ آوام کے لیے ہم لڑتے رہیں گے ریاستی حکومت کی اہم اسکیم مشن کاکتیا کے تحت کاموں کے آغاز پر دہی عوام میں مسررت کی لہر تالابوں کی صفائی ذرا انخلاب کا موجب بنے گی عوام کا احساس پیاریس حکومت عوامی مقبولیت حاصل کرتی جا رہی ہے ایم پی پی مبین خان کا دعوی رنجل منڈل کے موزت آر بی لولی کے ایم پی پی مبین خان نے مشن کاکتیا کے کاموں کا افتتا کیا اس مواقع پر ان کے ہمراہ سرپن شنکر بھی موجود تھے اس مواقع پر مبین خان نے بتایا کہ تالابوں کی صفائی اور گہرائی میں اضافے کے لیے شروع کی گئی اہم اسکیم مشن کاکتیا دہی عوام کی پسندیدہ اسکیم بن چکی ہے عوام نے خواہش کی کہ جلد جلد ان تالابوں کے کام مکمل کیے جائے تاکہ یہاں وافر پانی سخیرہ ہو سکے انہوں نے بات آیا کہ ان کاموں کی تکمیل کے بعد فصل میں وافر اضافہ ہوگا اس اجلاس میں الہیہ اور نرسیہ بھی موجود تھے کانٹیشور علاقے میں غیر سماجی اناثر کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں عوام کی سہولت کے لیے خائم کیے گئے عابدار خانے کے گھڑے توڑ دیئے اور سامان بھی چوری کر لیا ایمیل سی آکولا لیلیتا نے اس حرکت پر برہمی ظاہر کی کانٹیشور علاقے میں کانگریس پارٹی کی جانب سے خائم کیے گئے عابدار خانے سے پانی پینے کے گلاسوں کا سرخہ کر لیا گیا اور وہاں موجود گھڑوں کو توڑ دیا گیا کانگریسی خائد سجن نے بتایا کہ ان کی جانب سے خائم کیے گئے عابدار خانے کا حال ہی میں رکن خانون ساس کانسل آکولا لیلیتا نے استطاق کیا تھا اس عابدار خانے پر سینگڑو افراد تھنڈے پانی سے استفادہ کر رہے تھے سجن یہاں پر منرال وارٹر کی مفصر بڑھائی عمل میں لا رہے تھے مگر نامعلوم شرپسند ساریخوں نے اس عابدار خانے میں توڑ پھوڑ کی اور سامان کا سرخہ کر لیا اس معامرے میں ایمین سی آکولا لیتا نے بھی نارزگی کا اظہار کیا ناظرین آپ دیکھیں گے خبر جرائم بو حادثات کی بڑی مقدار میں اس مگلنگ ہونے والی شراب اور گانجے کو محکوم ایگزائز کے اہدداروں نے پکڑ لیا چھے لاکھ مالیتی شراب اور گانجے کی اس مگلنگ میں ملوث دو نوجوانوں کے علاوہ ایک گاڑی بھی محکوم ایگزائز کی تحویل میں ہے ایک اہم جرائج سے ملنے والی ایت اللہ پر محکوم ایگزائز نے گانداری منڈل کے موزے گدیلی میں دعویٰ کیا اور وہاں ایک بیان میں اس مگلنگ کے لیے رکھی گئی شراب کی بوتلوں اور گانجے کو پکڑ لیا اور اس مگلنگ کے ذمہ دار دونوں جوانوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ایگزائز ڈیپٹی کمیشنر ڈیپٹ ایوی کاند نے بتایا کہ باوسوخ ذرائع سے ملی تلہ پر کاروائی کرتے ہوئے ایک ڈاٹا اکسان جس کا نمبر ٹی ایس تھرٹین یو اے ون پائی فائی ٹو ہے اس کو پکڑ لیا گیا اس گالی کے ذریعے ایک سو چونتیز رائلشتے شراب کے کارٹونوں کو منتخل کیا جا رہا تھا اور ساتھی دو گلو وزنی گانجے کے پچاس پیکٹ بھی ضبط کیے گئے جو کہ قریب ایک کنٹل گانجے پر مشتمل تھے اس طرح ایک سائز او دو داروں نے شراب کے ایک سو چونتیز کارٹونوں اور ایک کنٹل گانجے کو ضبط کر لیا یہ شراب پنجاب کی تیار کی گئی ہوئی ہے جو کہ سپنجاب میں ہی فروغ کی جا سکتی ہے اس کو اسمگلنگ کرتے ہوئے یہاں پر لائیا گیا شراب کے ایک سو چونتیز کارٹون ایک لاکھ امد ماجید اور عبدالحسین نامی دونوں جانوں کی گرفتاری عمل میں آئی ڈپٹی کمیشنر ایک سائز نے اپنے عملے کی ستائش کی اور کہا کہ یہ کامیاب دھاوا ہے جو کہ بروقت کیا گیا تھا اور اس مگلنگ کے عزائم کو ناکام بنا دیا گیا ایک سو چونتیز سے Guillermic کارڑ ڈپٹ jullie Surface سو چونتیز چونتیز ہمارے 길 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر ایٹ سے متاثرہ افراد مایوسی کا شکار نہ ہو عظم و استخلال سے زندگی گزارے زلہ کلیکٹر کی متاثرین کو تلقین اور خرص کی تقسیم ریاستی حکومت کی جانت سے اقلیتی اخامتی سکولوں کے لیے شوربیداری مہیم کارپوریٹ سکولوں کی طرز پر اخامتی اداروں کا خیام تشیری مہیم کے لیے گاڑیاں سرگرم بڑا پار آخیدت کا مرکز ہے مگر اب غیر سماجی آناسیر کا اڈڈا بن گیا معمولی سے بہانے سے نوجوان کو ختل کر کے خودکشی کا رنگ دیا گیا سابق روپنے اسمبلی بی جی بی کا الزام اور خاتیوں کی گرفتاری کا متعلبہ آٹی اے دفتر دھاندلیوں اور بدونوانیوں کا مرکز یہاں ایجنٹوں کا رات چل رہا ہے اوہ دیدار ایجنٹ کے اشارے پر کام کرتے ہیں اور اوہم بیبس ہے خبریں اتنی ہی نئی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دے اجازت اللہ حافظ